بسم اللہ الرحمن الرحیم بچو کل ہم نے پڑھا تھا حال حال کیا کرتا ہے حال فائل کی حالت کو ظاہر کرتا ہے یا مفہول کی حالت کو ظاہر کرتا ہے یا دونوں کی حالت کو بیان کرتا ہے حال ٹھیک ہے نا بھئی وہ اس نے جو یہ کام کیا یہ جو بھی تھا کھڑا تھا بیٹھا تھا سویا ہوا تھا جاگا ہوا تھا کھا رہا تھا چل رہا تھا یہ ساری چیزیں جو اس کی ایک حالت حیت اور اس کی ایک وہ بتا رہے ہوتے ہیں اس انوائرمنٹ کو خوش تھا غمزادہ تھا یہ ساری چیزیں کیا ہوتے ہیں بسیکلی یہ حال ہوتے ہیں یہ حال کہلاتے ہیں ٹھیک ہے نا اور جس کی حالت کو بیان کی جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں ذلحال کہتے ہیں ذلحال کہتے ہیں نیکس جو چیز آ رہی ہے نا وہ آتی ہے تمیز تمیز کیا ہوتی ہے تمیز ہوتی ہے وہ اسم ہے اب اس میں نا تین چیزیں آپ کے پاس آئیں گی عدد کی پوشید کی خوش دور کرتا ہے ٹھیک ہے نا یا وزن کی یا پیمانہ کی ٹھیک ہے نا اب میرے الفاظ سننا زیادہ میں آپ کو بات سمجھاؤں گا میں نے کہا بھئی میں نے گیاران دیکھے ٹھیک ہے نا گیاران دیکھے آپ کہتے ہیں کیا دیکھے اب آپ خود آپ خود کہو گے کہ ارے اس میں کیا ہے اس میں ایک ابحام پایا جا رہا ہے ابحام کا مطلب کیا ہے بات کلیر نہیں ہے میں نے گیاران دیکھے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا تو یہ اس میں سے کم جا رہی ہے بات کی تو میں نے کیا دیکھے گیاران دیکھے اب آپ کہیں گے جی اوستاج جی کیا گیاران دیکھے کیا چیز گیاران دیکھے میں نے کہا کہ یہ بھی کاؤ کبن ستارے دیکھے کیا دیکھے ستارے دیکھے اب آپ کیا ہوگئے بات سمجھ میں آگئی ایسے نے آپ گیارہ میں نے کہا گیارہ آئے کیا گیارہ آئے میں نے کہا گیارہ آدمی آئے آپ بات سمجھ گئے آپ کو جانا اس میں سے اچھا میں نے کہا کہ چار چھیک ہے نا چار کھائی ہیں میں نے چار چار کھائی ہیں میں نے آپ کہتے ہیں پتہ نہیں مستاجی نے کیا وہ کیا آپ سمجھیں چپاتیاں کھائی ہیں میں نے میں نے کہا کہ بھئی چار کیا کھائی ہیں چپیڑیں کھائی ہیں چار اب کیا ہو گیا چار کی کیا ہو گئی اس میں سے یہ کیا ہو گیا اس میں سے چار سے چار میں ابحام تھا آگے جو بات کی اس سے کیا ہو گیا وہ ابحام کیا ہو گیا دور ہو گیا سمجھ رہے ہو بات کو تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جناب ابحام ہوتا ہے جو اس ابحام کو دور کرتے گا وہ بیسکلی تمیز کہلاتا ہے Are you getting a point? ٹھیک ہو گیا تو عدت میں بھی ہوتا ہے بعض دفعہ یار پانچ لے ہو پانچ کیا لے آن بھئی پانچ کیا لے یار پانچ جو ہے نا گلاس لے ہو بھئی تو آپ نے کہا ٹھیک ہو گیا اس آج نے بات سمجھا دی اچھا دو کلو کوئی دو کلو چاہیے اب کہتے ہیں دو کلو کیا چاہیے اب کلو وزن دیکھو وزن دو کلو چاہیے کیا چستا جی اب وہ کیا چاہیے دو کلو میں کہا چاول یار چاول لے ہو اب یہ چاول نے کیا کر دیا اس وزن کے اندر کیا تھا ایک ابحام تھا یہ میں اردو میں سمجھا رہا ہوں آپ کو اس میں سے چاولوں کے اندر کیا تھا یعنی چاول نے کیا کر دیا اس ابحام کو دیکھو کر دیا تو چاول کیا بن جائے گا تمیز کا مطلب بھی کہا ہے کہ اس کو کیا کر رہا ہے اس کو سائیڈ لائن کر کے دی مارک کیا کہیں گے تمیز کو ہم کہیں گے کہ اس کو سپیسیفائے کر رہا ہے اس کو کوئی لفظ نکل رہا ہے کہ اس کو کلیر کٹ آپ کو کچھ وہ بتا رہا ہے اس میں سے نا تو یہ جو ہے نا اس کو ہم وہ کہیں گے واضح کر رہا ہے اس کو جو ہے نا یا ہائی لائٹ نہیں تمیز کی بیسیکلی ذہن میں آتے ہیں کونٹیفائے کر رہا ہے ہاں یہ کہہ لو کہ اس میں سے لیکن وہ جو ہے نا اس عدد اس چیز کو بتا رہا ہے بیسیکلی جو ہے نا ہمارے سپیسیفائے کر رہا ہے بیسیکلی کہ آپ کو جو ہے نا کیا چیز چاہیے آپ کو ٹھیک ہو گیا اچھا بعض دفعہ پیمانے کے اندر پیمائش میں بھی ہوتی ہے میں کہا یار دو گز چاہیے دو گز کیا چاہیے استاشی لکڑی چاہیے دو گز کپڑا چاہیے کیا چاہیے آپ کو دو گز بھئی دو گز چاہیے تو دو گز بتائیں میں کہا بھئی دو گز مجھے لکڑی چاہیے تو آپ کیا ہوگا لکڑی آپ کو پتا چل گئے اس میں سے یہ کیا کہلاتا ہے تو یہ تمیز کیا کرے گی تمیز یہاں پہ انہوں نے صرف آپ کو ایک ہی وہ بتایا ہے اگلے سال جا کے تھوڑا سا ہم نسبت کے اندر جو ابحام ہوتا ہے اس کو بھی کیا کرتی ہے اس میں سے تمیز کیا کرے گی اس نسبت کے بھی ابحام کو دور کرتی ہے یہاں پہ ہمیں نسبت کی بات نہیں کی ہے نسبت کی بات نہیں کی بس ہم نے سمپل سی بات کی ہے میں اس لئے یہی بات کروں گا میں اس کے علاوہ آپ کو نہیں بتاؤں گا تمیز جو ہوتی ہے دو قسم کی ہوتی ہے تمیز دو قسم کی ہوتی ہے ہم نے صرف ایک قسم یہاں پہ پڑھی ہے اگلے سال انشاءالہ ہدایت و ناو میں دوسری قسم پڑھو گئے تمیز کیا ہوتا ہے وہ اسم ہے جو عدد کی پوشیدگی کو دور کرتے جیسے رائی تو آہدہ اشارہ میں نے دیکھے ہیں گیارہ کیا گیارہ کاؤ کبن یہ تمیز ہے چاہاں یہ منصوب ہے کاؤ کبن گیارہ ستارے حضر یوسر علیہ السلام نے کہا تھا نا حضر یاکو علیہ السلام اپنے والد صاحب سے جو ہے نا وہ کہا کہ جی میں نے دیکھے ہیں گیارہ تو کیا کاؤ کبن ستارے دیکھے تو یہ تمیز ہو گیا یا وزن کی اشتری تو رتلان میں نے خریدا ہے ایک رتل رتل وزن کا پیمانہ ہوتا ہے اچھا عربی کے اندر رتل جو ہے نا جیسے ہم کلو کہہ لیتے ہیں تو رتل میں نے خریدا ہے ایک رتل او بھائی کیا ایک رتل زیتن زیتون کا تیل بھائی یہ زیتن کیا ہوگا اس نے تمیز کہلائے گا یا پیمانے کی پیمانہ مطلب پیمائش جو ہے نا پیمائش ویرا جو کرتے ہو آپ ناپنے کی کوئی چیز ہوتی ہے بے تو کفیس آئینے میں نے دو کفیس بیچے ہیں ہاں دو کفیس کیا بیچے ہیں کفیس برن گہوں کے کفیس جو تھا نا یہ ایک ہوتا تھا اب آپ کا کوئی ساجی گندم تو تولی جاتی گہوں کا کیا مطلب گندم ہے گندم تو تولی جاتی بچوں وہ آج کل تولی جاتی ہے نا پہلے زمانے میں گندم جو ہوتی تھی نا اس کے لیے ایک جو تھا نا توپہ ہوتا تھا ایک برطن ہوتا تھا جیسے آج کل دودھ نہیں وہ کرتے پہوہ جس کو کہتے ہیں دودھ دودھ کے لیے یہ پاؤ ہے آدھا کلو کا مطلب وہ پہوہ جو ہے نا تو اس میں سے جو کرتے ہیں تو ایسا ہی کیا ہوتا گندم بھی پہلے اس کے لیے اس کو ڈالتے تھے برطنوں میں ڈال کے دیا کرتے تھے کہ برطن کا ایک پیمانہ ہوتا تھا اس میں ڈال کے بھر کے تو اس کو کفیس کہتے تھے اس کا مطلب نام تھے اس میں کیا تھا ابحام تھا برطن نے اس کیا کر دیا ہے اس کو دور کر دیا ہے آسان ہے یہ بہت آسان ہے ٹھیک ہے نا میئرمیٹس پہمائش کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ پہمائش پہمانہ پہمائش آپ میئرمیٹس کرتے ہو ٹھیک ہے نا آج کلی بیکرز کے اندر آپ کرتے ہو پہمائش لیٹر والیوم جس کا ہوتا ہے والیوم جس چیز کا ہوتا ہے بیسیکلی ٹھیک ہے نا والیوم کیا چیز ہوتی ہے بیسیکلی وہی کر رہی ہوتی وہ پیمائش کی ایک وہ ہوتی ہے لیٹر والیوم جو ہے اچھا جی ترکیب کیا ہے رائی تو فیل با فائل ہے آسان ہے یہ بیسیکلی کوئی مشکل نہیں ہے رائی تو فیل با فائل ہے اچھا رائی تو فیل با فائل ہے آہدہ آشارہ کیا ہے ممیز ہے یہ پورا کا پورا آہدہ آشارہ یہ ہم پڑ چکے مرقب بینائی ہے یہ ممیز ممیز کا مطلب ہے جس کے اندر سے ابحام کو دور کیا گیا ہے یہ کہنا جس کو کیا کیا گیا ہے بیسیکلی جس کو ہم نے کیا کیا ہے جس کو ہم نے واضح کر دیا ہے تو اس میں ابحام تھا تو یہ ممیز کہلائے گا کو کبن کیا کہلائے گا تمیز تو ممیز تمیز مل کر یہ مفول بھی ہوگا رائی تو کے لیے تو رائی تو فیل با فائل اپنے مفول بھی سے مل کر جملہ فیلیا خبری ہو جائے گا اشترائی تو کیا آجائے گا فیل با فائل آجائے گا رت لند کیا آجائے گا ممیز اور زیتن کیا بن جائے گا تمیز تو فیل با فائل اپنے ممیز اور تمیز سے مل کر مفول بھی ہوا اچھا جی اب آ جائے گا جناب ترکیم بے تو بے تو کیا ہے فیل با فائل ہے بے تو کیا ہے فیل با فائل ہے اچھا کفی زینے ممیز ہے کفی زینے کیا ہے ممیز ہے برن کیا ہے تمیز ہے کفی زینے کیا ہے ممیز ہے برن کیا ہے تمیز ہے ممیز تمیز مل کر مفول بھی ہوا بے تو فیل وہ فائل ہے کفی زینے ممیز ہے اور برن کیا ہے تمیز ہے تو ممیز تمیز مل کر یہ کیا ہو جائے گا مفول بھی بن جائے گا تو یہ جملہ فیل ہو جائے گا ترجمہ کیا ہوگا میں نے دیکھے گیارہ ستارے میں نے خریدہ ایک ریتل زیتون کا تیل بے تو میں یہ میں نے دو کفی زینے گندم کے دیکھے نا یہ تمیز یہ منصوب ہے نا یہ ریتل زیتن یہ جو ہے نا یہ برن تمیز ہوگا یا ملکے صرف مفول بھی بنتے ہیں نہیں لازمی نہیں ہے مفول بھی جو ہے نا یہ تو بس آپ ابھی اس چیز کو نہ دیکھو بس آپ یہ کچھ نہ دیکھو کہ مفول بھی بنتے ہیں یا نہیں بنتے ہیں ابھی یہ نہیں آپ نے دیکھنا ابھی آپ نے کرنا کہ یہ کیا یہ تمیز جو ہے منصوب ہوتی ہے بس اوکی مثالوں کو دیکھتے ہوئے نا آپ لوگ کہا ہوتا ہے وہ کل سے کہاں پہنچ جاتے ہو دیکھتے ہو بس اس آج یہ تو مفول بھی بنے گا نہیں نہیں یہ کوئی لازمی نہیں ہے کہ مفول بھی بنے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے بس ایک سکھ ہو اوکے بات سمجھ میں آئی ہے آسان ہے یہ بہت آسان چیز تھی آل اور تمیز جائے نا یہ دو چیزیں مل کے کیا بنتی ہیں یہی تو چیزیں ڈھونیں گے نا بچو جو پیچھے کے لیے چاہیے ہوگا وہ دو چیزیں مل کے وہ چیز بن جائیں گے اگر وہ اس کو فائل چاہیے ہوگا تو یہ دو چیزیں مل کے فائل بن جائیں گی اگر اس کو مفول چاہیے ہوگا تو وہ دو چیزیں مل کے مفول بن جائیں گی ٹھیک ہے نا ایسے ہوگا آپ سنگل سنگل چیز کو دیکھو بس ابھی آپ صرف سنگل سنگل چیزوں کو دیکھو آپ نے ابھی ڈبل ان چیزوں کو نہیں دیکھنا ٹھیک ہے نا اس لیے ہاں جو چیز کی ضرورت ہوگی وہ بنے گا بتائیں گے آپ کو فکر نہ کرو یہ وقت کے ساتھ ترقیبے میں اس لیے نہیں کرواتا ہوتا ترقیبے میں اس لیے نہیں کرواتا مجھے پتا ہوتا ہے نا آپ لوگ کیا ہو جاؤ گے اس میں گھبرا جاؤ گے اس لیے میں آپ کو سیدھا سپر سے پہلے چیزیں کروا رہا ہوتا ہوں پھر اس کے بعد میں ترقیب کے اوپر جاتا ہوں کہ بھئی اب تمہیں سمجھو بات کو تو اب دیکھو ذرا آگے آگے بچو انہ اور اس کے اخوات کا اسم آگیا انہ کا اسم کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے یاد ہے انہ کی خبر کیا تھی مرفوع تھی پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا انہ کی خبر مرفوعات میں سے تھی انہ اور اس کے اخوات کا اسم یہ چھے بہنے انہ انہ کا اسم مرفوع ہوتا ہے یعنی وہ مرفوعات میں سے ہوتا ہے ان کا اسم کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے اور خبر کیا ہوتی ہے مرفوع ہوتی ہے ان کا اسم کیا ہوتا ہے منصوب ہے اور خبر کیا ہوتی ہے مرفوع ہوتے تو انہ اور اس کے اخوات کا اسم آگیا ہے جیسے انہ زیدن قائم انہ زیدن قائم قرآن مجید میں مثالیں بھری پڑی ہیں ان اللہ بہت سی جگہوں پہ آئے گا ان اللہ تو اسم آرہا ہوتا ہے نا ان اللہ پھر اس کی خبر آگیا آرہی ہوگی نہیں سمجھا ہی ہے تو انہ زیدن قائم تو انہ کا اسم کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے یہ اب آگے وہی آگے ہیں وہاں پہ انہ کی خبر مرفوع تھی ماں والا کی خبر وہاں پہ کیا تھا ماں والا کا اسم مرفوع تھا تو ماں والا کی خبر کیا ہوگی منصوب ہے لا رجلن زریفن بے انہ زیدن قائم کہ کیا ہے آدمی لا رجلن زریفن کہ آدمی خوشتبہ نہیں ہے زریفن بڑا ہی کیا کہیں گے کیا کہتے ہیں اس کو بڑا پھیکا نہیں یہ اس کے بارہ بجے رہتے ہیں کیا کہیں گے اس کو زریف کا کہیں گے الٹا کرو لا رجلن زریفن کہ آدمی کیا ہے بڑا ہی پھیکا یا کیا کہیں گے ہاں سڑیل یہ بڑا کمال کا لفظ نکال ہے ہاں یہ بڑا مزے کا لفظ ہے سڑیل ہے سڑیل لا رجلن زریفن ٹھیک ہے نا کہ آدمی کیا ہے بڑا سڑیل قسم کا آدمی ہے کہ یہ جو ہے نا ٹھیک ہے نا تو یہ تو بالکل لا رجلن زریفن تو یہ لا لا کا اسم ہے اور زریفن کیا آ جائے گا اس میں سے ٹھیک ہے نا زریفن جو ہے نا تو اس میں سے آگئے کہ آدمی تو یہ دیکھو اسم مرفوع ہے اور خبر کیا آگئی منصوب آگئے تو لا اسم سے دیکھیں نا کہاں ہے زریف پہ زمہ کہاں ہے زریفن ہے زریفن نہیں ہے لا رجولن زریفن ہے آخر میں دیکھو بچے انڈ کو دیکھنے ہیں انڈ تو منصوب ہے نہیں تو کہاں نحف کے اندر لا رجولن یہ رجولن اس کا مرفوعات میں سے ہے زریفن سمجھ رہے ہو بات کو یہ اس میں سے آگئے زریفن سمجھ آگئی نا تو بندر کو تھوڑا سا خوشتبہ بھی ہونا چاہیے خوشتبہ ہونا چاہیے بہت بالکل وہ نہیں ہونا چاہیے خوشتبہ بھی اور چیز ہوتی ہے اور بہت ہنسی مذاک کرنا اور چیز ہوتی ہے اچھا آپ کہتے ہیں کانا اور اس کے اخوات کی خبر کانا اور اس کے اخوات کی خبر دیکھیں نا جیسے کانا زیدن دیکھیں نا کانا زیدن دیکھیں نا زریفن سمجھ خوشتبہ آدمی کو کہتے ہیں خوشتبہ ہنسی مذاک کرنے والا جو ہے نا خوشتبہ جو ہے نا خوشتبہ کانا اور اس کے اخوات کی خبر وہاں پہ کیا تھا کانا اور اس کے اخوات کا اسم تھا کانا اور اس کے اخوات کا اسم تھا یہاں پہ کیا ہے کانا اور اس کے اخوات کی خبر ہے جیسے کیا جائے گا یہ کیا جائے گا کانا زیدن کائمن کانا زیدن کائمن یہ اس میں سے آگیا کانا زیدن تو کانا کا اسم کیا ہوگا مرفوع ہوگا اور کانا کی خبر کیا ہوگا کاناللہ علیمن دیکھے نا تو اسم آگیا اور علیمن جو اس کے ساتھ آرہا ہوگا آگے وہ اللہ تعالی جاننے والے ہیں تو یہ اس میں سے کائمن کیا آجائے گا کانا زید کھڑا تھا کانا زیدن کائمن اس کی خبر کے آگئی منصوبات آگئی چلو جی بچوں یہ بھی بات ختم ہو گئی اب آگیا خطرناک چیز اب پتہ نہیں میں مستثنہ ابھی چھیڑوں اس کو یا نہ چھیڑوں پہلے سال تو میں نے چھڑوایا تھا پھر اس کو میں بات اکسی اور طریقے سے کرواتا ہوتا ہوں مستثنہ کو تو یہ اس میں سے اچھا ہاں یہ اچھا لا نفیجنس رہ گیا تھا لا براہ نفیجنس کا اسم لا براہ نفیجنس کا اسم کہتے ہیں جی لا رجولہ ضریفن کہ لا رجولہ یہ لا نفیجنس ہے یہ جنس کی نفی کر رہے ہیں کہ آدمی جو ہے نا جنس سے آدمی جو ہے ضریف ہے ہی نہیں ہے جنس سے آدمی لا رجولہ ضریفن لیکن وہاں پہ تھا لا رجولن ضریفن تھا وہ لا مشابب علیس تھا اور یہ کہا ہے یہ لا نفیجنس ہے یہ جنس کی نفی کر رہے ہیں کہ جتنے آدمی جتنے یہاں پہ موجود ہیں نا کہتے ہیں یار وہ بندے آئے ہیں سارے ہی کے ہیں سڑھیل ہیں جناب سارے سڑھیل ہیں لا رجولہ ضریف یہ جتنے جنس آئی ہوئی ہے جتنے سو ڈیٹھ سو جتنے بھی کھڑے ہیں یہ جو ہے جنس سے آدمی جو ہے وہ کیا ہو گئی ہے وہ سڑھیل کی تو لا رجولہ ضریف یہ آدمی جو ہے تو آدمی سارے ہی کے سارے جو ہے تو پوری جنس کی کیا کر رہے ہو آپ لا رجولہ ضریف اللہ نفیج سے اس کا عسم آگیا اور کانا سے انفائیمنٹ ٹھیک ہو گیا آپ چلتے ہیں جنابی آلی یہ تھوڑی سی بات آپ کو ابھی سمجھ نہیں آئی کہ اچھا ہے لا اور اس کی لا کی یہ میں ابھی پہلے بتا رہا ہوں آپ کو یہ نہ آپ کو آستاجی آپ بات کیوں نہیں پوری کرتے ہیں وہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے کس اگرہ پر بات کرنی ہے وہ سمجھا رہی ہے لا ای نفی جنس اور یہ لا جو ہے ابھی میں چاہ رہا ہوں کہ آپ پہلے وہ کرو تھوڑا سمجھ جاؤ بس ابھی آپ کو پتہ ہونے چاہیے لا ای نفی جنس وہ اس کی ڈیٹیلز وہ بہت آگے پھر ایکسپلینیشنز ہیں اس پہ آ جائیں گے وقت کے ساتھ آئیں گے ایک دم تو نہیں آئیں گے ابھی تو اپسٹ وہ کر رہے ہیں ابھی کیونکہ میں ڈیٹیلز میں چلے جاؤں گا تو آپ باقی چیزوں سے کیا ہو جاؤ گے پھر بھول جاؤ گے آپ اس کو پریشان ہو جاؤ گے اب آتے ہیں جی مستثنہ مستثنہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے ایکسپشن کی ہے کسی چیز کی نا ایکسپٹ فلان ایکسپٹ ہوتا ہے نا ہم کہتے ہیں نا ایکسپٹ فلان چیز جو ہے نا تو اس کو ہم کیا کر لیتے ہیں مازو مستثنہ وہ اسم ہے جو حروف استثنہ کے بعد واقعہ ہو اور حروف استثنہ کے ماں قبل کے حکم سے خارج ہو مستثنہ کیا ہوتا ہے وہ اسم ہے جو حروف استثنہ کے بعد واقعہ ہوگا حروف استثنہ کے بعد یہ استثنہ میں بھی حمزہ ڈالنا چاہیے ان کو حروف استثنہ کے بعد واقعہ ہو اور حروف استثنہ کے ماں قبل کے حکم سے خارج ہو ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا حروف استثنہ کے ماں قبل سے خارج ہو کیا مطلب ہے بات سمجھنا ذرا دیکھو مستثنہ کہتے کسے ہیں میں کہتا ہوں یار آج جو ہے نا ساری کلاس آئیے سوائے زید کے ساری کلاس آئی ہے سوائے زیاد کے تو اب آپ کو خود سمجھ جاؤ کہ کون نہیں آیا ساری کلاس آئی ہے سوائے زیاد کے زیاد نہیں آیا تو زیاد کیا کہلائے گا مستثنہ کہلائے گا یعنی جس کو ہم نے کہا کر دی ہے سنگل آؤٹ کر دی ہے جس کو ہم نے کہا کر دی ہے الادہ کر دی ہے سنگل آؤٹ سمجھتے ہو نا الادہ کر دی ہے اس کو ہم نے ٹھیک ہے نا تو وہ کیا کہلائے گا ٹھیک ہے نا اس کو ہم نے الادہ کر دی ہے اس میں سے تو وہ کیا کہلائے گا وہ مستثناء کہلائے گا اور یہ استعمال ہوتا ہے کہ آپ اس میں سے استثناء کیا چیز ہے مستثناء کیا چیز ہوتی ہے جس کو آپ باقیوں سے الادہ کر دیتے ہو وہ کیا کہلائے گا مستثناء کہلائے گا باقیوں سے جو باقیوں کو لیے جو حکم لگ رہا تھا اس کو نیا کر دی اس کو نکال دیا جو بھی حکم ہو جو بھی اس میں لگ رہا تو مستثناء وہ جو ہے جو روپِ استثناء کے بعد واقعہ روپِ استثناء کے ماہ قبل کے حکم سے خارج ہو یہ ماہ قبل کے حکم سے یہ بڑی عجیب زبان استعمال کی ہو گئی ہے بس میں نے کیا کہہ دیا کہ میں نے کہا جس کو آپ نے کر دیا ہے جس کو آپ نے کر دیا ہے سائیڈ لائن کر دیا ہے جس کو آپ نے کر دیا ہے الادہ کر دیا ہے باقیوں کے حکم سے بھی ہے باقیوں سے آپ نے اس کو الادہ کر دیا ہے کہ لے گا مستثناء کہلے گا اب ہم دیکھتے ہیں جی حروف استثناء آٹھ ہیں ہمارے پاس کیا ہیں حروف استثناء کیا ہیں آٹھ ہیں یہ بہت استعمال ہوگا حروف استثناء میں سے ایسی نمبر ٹو غیرہ ایسی یہ دیکھتا ہے سوائے اس کا ہم کہتا ہے ایسے یہ حاشہ یہ بھی حروف استثناء میں سے حاشہ وہ حروف جارہ بھی آ رہے ہوں کہ باؤ تاؤ قافو اللہ مواؤ منزو مسخلہ ربا حاشا من ادا فی ان الہ حتہ اور الہ دیکھیں نا تو حاشا یہ آگے نا حروف جارہ میں سے بھی ہے لیکن یہ سسنا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے حاشا دیکھیں نا حاشا ایسے آگیا خلا دیکھیں نا خلا خلا بھی استعمال ہوتا ہے کہ دیکھیں نا سوائے جو ہے نا ادا اس کے معنی بھی سوا کے سوا کے ہی ہوتیں ادا ما خلا اور ما ادا حروف جاثنا آٹھ ہیں اللہ غیرہ سوائشا خلا آدا ما خلا ما آدا ہم نے ایسے رٹے لگائے وی تھے رٹے تو مرحبان اللہ پوری کتاب یاد تھی بھی جو ہے حروف ایسے انہی آٹھ ہیں اللہ غیرہ سوا حاشا خلا آدا ما خلا ما ادا پورے کے پورے اسی مسجل جو ہے نا ان حروف سے پہلے جو اسم واقعہ ہوتا ہے اسے مستصنام انہوں کہتے ہیں میننگ سیم ہی آرے ہوتے ہیں meaning is same ہوتے ہیں ان کے بعد جو آئے گا وہ کیا ہوگا وہ منصوب آنا چاہیے اور وہ کیا کہلائے گا وہ منصوبات میں سے ہے ان حروض سے پہلے جو اسم واقعہ ہوتے ہیں اس کو مستصنا منو کہتے ہیں دیکھو اب اللہ سے پہلے جو چیز ہوگی نا مثال کے تو میں اس سے پہلے جو چیز ہوگی وہ کہے ہے گی مستصنا منو میں اس کو میم میم کہہ رہا ہوں میم میم مستصنا منو اللہ سے جو پہلے ہوگا وہ مستثنہ مین ہوگا اللہ کے بعد جو ہوگا وہ میم ہوگا مستثنہ ہوگا ٹھیک ہے نا اللہ سے پہلے جو ہوگا وہ مستثنہ مین ہو کہلائے گا اور اللہ کے بعد جو ہوگا وہ مستثنہ کہلائے گا تو کہتے ہیں ان حروف سے پہلے جو اسم واقعہ ہوتا ہے اسے مستثنہ مین ہو کہتے ہیں یعنی جس میں سے آپ کیا کر رہے ہو جس میں سے آپ سنگل آؤٹ کر رہے ہو مستثنہ منو کا مطلب کیا کہ اس میں سے نکال کے آپ ایک طرف کر رہے ہو ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا تو آپ کیا کرتے ہو اس میں سے چاولوں میں سے کیا کر رہے ہو چاولوں میں سے پتھر نکال کے سائیڈ پہ کر رہے ہو تو چاول کیا کلائیں گے مستثنہ منو کلائیں گے چاول کیا کلائیں گے مستثنہ منو کلائیں گے اور جو پتھروں کے ہوگا کلائیں گے مستثنہ کلائیں گے نہیں سمجھے گا سمجھے گا اس میں سے نکال کیا آپ کا کر رہے ہو تو کہتے یہ ہیں جیسے جان الکوم اللہ زیدن آئی میرے پاس قوم مگر زیدنی ہے جان الکوم اللہ زیدن آئی میرے پاس قوم مگر زیدنی ہے تو الکوم کیا کلائے گی مستسنا امنوں کلائے گی جان الکوم اچھا اللہ زیدن میں اس رہا زائد نہیں کیا کہلائے گا یہ مستثنہ کہلائے گا تو قوم آئی ہے قوم کو سے ہم نے کہا کر دی ہم نے کہا یہ جوینہ اس مہد processo کرو کس کو نکالو زائد کو نکال تا کو مستثنہ بن گیا اس مثال میں آنے کی نصف قوم کی طرف ہو رہی ہے مگر اللہ نے زائد کو اس مphنز سے خارج کر دیا پاس قوم مستثنہ من ہوئے اور زائد کیا کہلائے گا مستثنہ کہلائے گا نہیں سمجھائی بات کی نہیں سمجھائی تو قوم کیا ہوگی مستثنہ من ہوگی قوم آئی ہے زید نہیں آیا تو وہ کیا ہو گیا مستثنہ ہو گیا آگئی نا آسان تھا نا یہ بھی میں چل آسان کر کے پڑھاؤں گا آپ کو